میرا یہ دعویٰ ہے عقیدہ حیات النبی علماء دیوبند کے متفق علیہ عقیدہ ہے اور میں چیلنگ کے ساتھ بات کہوں گا پورے مجموع ایک چٹ پیش کر دی جائے اکابر علماء دیوبند میں کوئی ایسا دیوبندی بزرگ موجود ہو فریقین جس کی طرح آپ نسبت کرتے ہو اور اس کا عقیدہ حیات النبی کا نہ ہو تو میں ایک چٹ پوشے بیش کر دو میں اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جاؤں گا یہ موقع میرا نہیں ہے میرے اکابر علماء دیوبند کا موقع موجود ہے میں آپ کی خدمت میں کتب پیش کرتا ہوں میرے پاس صحیح بخاری جلد اول صبح پانچ سو سترہ موجود ہے ہم میں کھول کر دکھاؤں گا تو بات لمبی ہوگی شیخ محدث سارنپوری رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخص ہے جو دیوبند کا بانی ہے اس نے دیوبند پر ایٹ رکھی ہے پانچ ایٹے دیوبند کے بانی رکھی ہے ان میں ایک نام شخامت سارنپوری ہے شیخ محدث سارنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حلاغ پیغمبر کے بارے میں کہ پیغمبر کے بارے بہتر یہ ہے کہ بات یہ کی جائے کہ لا تقبہ موتن پیغمبر کی حیات کے بعد قبر میں موت نہیں آتی بلکہ پیغمبر ہمیشہ قبر میں زندہ رہتا ہے میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے حدیعہ تشیعہ حد مولنک قاسر نوتوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے صفحہ نمبر تین سو انسٹھ پہ لکھتے ہیں تمام انبیاء بالیقین اپنی قبروں میں زندہ ہیں مولنک قاسر نوتوی کا موقع میں اگر کتابیں گنواؤں گا تو بہت وقت گزر جائے گا میرے پاس تلیفات رشیدیہ فتحہ رشیدیہ مولنک گنگوہی کا موجود ہے صفحہ نمبر ایک سو چوتیس پہ لکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں اسی ورحیت کو مستثنہ کیا ہے مولنک گنگوہی نے بات کون سے کی ہے توجہ رکھنا میں صرف وضاحت کرتا ہوں مولنک نوتوی فرماتے ہیں حضرت گنگوہی فرماتے ہیں مسئلہ یہ چلا ہے کہ کسی قبر پہ جا کے میت کو کہہ سکتے ہیں میلی خدا سے دعا مانگنا فرمائے اختلافی مسئلہ ہے بات کہتے ہیں مردہ سنتا ہے بات کہتے ہیں نہیں سنتا اس لئے جو کہتے ہیں سنتا ہے وہ کہتے ہیں دعا کرا سکتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں سنتا وہ کہتے ہیں دعا نہیں کرا سکتے لیکن انبیاء کے سما میں کسی کو اختلاف نہیں ہے حیالا پیغمبر کی قبر پہ جا کے کہہ سکتے ہیں پیغمبر سے دعا کرائیجے میرے ہاتھ میں سن ابی دعوت کا حاشیہ موجود ہے جو شیخ علیہ رحمت اللہ علیہ کا یہ ساشی میں شیخ علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کیونکہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں تو ان کی قبر پہ سلات پڑی جائے تو پھر ابھی اس کو سنتا بھی ہے میرے ہاتھ میں بذر مجود مجود ہے شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے شیخ حت سارن کوری نکھی ہے فرماتے ہیں ہمارے نبی قبر میں ارسے زندہ ہیں جیسے بقیہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اشرف الجواب حکیم الامت تھانوی کا موجود ہے صفحہ نمبر تین سو ایک کس پہ لکھتے ہیں بارال یہ باعتفاق امت ثابت ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اشحاب الساکر میرے ہاتھ میں حسین مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الاروالعجم کی گتاب ہے جو آمد رضا خان کی اس کالات کے جواب میں لکھے گئی ہے شیخ فرمات حضر علیہ السلام قبر مبارک میں زندہ ہیں صفحہ نمبر تین سو بیس اشحاب الساکر کا مطالعہ فرمائیے میرے ہاتھ میں گتاب خطبات حکیم الاسلام موجود ہے کاری محمد طیب نظر اللہ مرکدہو صفحہ نمبر اٹھارہ پہ لکھتے ہیں علماء دیوبند صرف یہی نہیں کہتے حضور اکرم سلم قبر مبارک میں مٹی میں بالکل سے سالم محفوظ اور محفوظ رہے گا بلکہ علماء دیوبند کا قیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح سے جسم کے ساتھ زندہ ہیں جس طرح سے جسم کے ساتھ دنیا میں زندہ تھے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا میرے ہاتھ میں گتاب موجود ہے صحیح مسلم کی حاشیہ اسے مسلم کے صرفت الملہم علامہ شبیر آمد عثمانی رحمت اللہ علیہ گی فرمانے لگے بڑی وزہت سے بات کی ہے فرمائے انبیاء قبروں میں زندہ بھی ہیں اور انبیاء کے رسام اللہ نے قبر مبارک میں محفوظ بھی رکھے ہیں علامہ شبیر آمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے علامہ عثمانی فرماتے ہیں کار المتکلمون المحققون من اصحابنا انن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حیون بعد وفاتحی محققین کا فیصلہ ہے انبیاء وفات کے بعد قبر مبارکہ میں زندہ آگے شیخ ذکریہ کا رسالہ فضائر دروشریف موجود ہے صفحہ پچیس پہ لکھتے ہیں انبیاء علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے سیرت المصطفیہ علامہ کاندری رحمت اللہ علیہ کی علامہ کاندری رحمت اللہ علیہ جلد صفحہ ایک سو باسٹ پہ لکھتے ہیں تمام آل سنت والجماعت کا اجمعی عقیدہ ہے حضرات انبیاء علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز عبادات میں مشہور ہیں حضرات انبیاء کرام کی ہاتھ برزفی اگرچہ ہم کو معصوص نہیں ہوتی لیکن بلا شبہ حیات حصی اور جسمانی ہے اس لئے کہ روحانی اور مانوی حیات تو عام مومنین بلکہ رواحے کفار تو بھی حاصل ہے تو نبیاء کے حیات جسمانی ہے میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے یہ فتاوہ دعلم دیوبن دعلم دیوبن کا فتوہ یہ جلد صفہ نمبر تین سو انیس پہ لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ بات مسلم ہے اسی حیات روحانی میں درجات انبیاء کی حیات قوی تر ہے اس کے بعد چہدہ کے حیات پھر جملہ مومنین اور مومنین کی میرے ہاتھ میں کتاب آپ کے سامنے یہ کہ فیطر مفتی ہر مفتی کہ فیط اللہ دہلوی کی موجود ہے فرمائے جماہیر امت صفہ نمبر ایک سو دو پہ جلد اول جماہیر امت محمدیہ کا یہ قول ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر اتر میں حیات مخصوص کے ساتھ حیات ہے باقی یہ کہ حیات اس حیات کی حقیقت کیا ہے فرمائے تے حضرت حق ہی کو معلوم ہے ہم اتنا قیدہ رکھتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہیں فتابہ رحیمیہ میرے ہاتھ میں وجود ہے یام مولنہ عبد الرحیم لاجپلی رحمت اللہ رہے ہیں یہ تحریر فرماتے ہیں کتاب الانبیاء صفہ نمبر ایک سو تیرہ پہ کھل کر بات کی ہے انبیاء علیہ السلام قبر مبارک مزندہ حدیث شریف سے ثابت ہے حضرت انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہے اور نماز پڑھتے ہیں میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے فتابہ مفتی محمود توجہ رکھیں یہ فتابہ مفتی محمود کن کا ہے حضرت مفتی آزم مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کون نہیں جانتا اور میرے دوستو آپ کے علم میں ہونا چاہئے مہمان سیرہ میں گیا مجھے باہ حضرات کہنے لگے مولانا حیات النبی کا تذکرہ نہ کرنا میں نے کہا عقیدہ تم نے لکھا ہے تذکرہ میں نہ کرنا کہہ در ایک کیا مطلب کہہ دے ہمارے محول کو خراب نہ کرنا میں نے کہا اگر محول کو خراب کرنا ہے تو پھر مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سے پوچھو مجھے کہہ در ایک کیا مطلب میں نے کہا جب حیات النبی کے مسئلے پر اختلاف ہوا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے جمعیت علماء اسلام کے مرکز شورا کا اجلاد جامعہ مدنیہ لاہور میں بلوایا پانچ رکرک کمیٹی بنی ہے عقیدہ حیات النبی پر کتاب لکھنے کے لیے اور انتخاب شیخ صرفراس کا ہوا تسکین السدور لکھی ہے حیات النبی پر کتاب تو لکھوائی جمعیت اور مفتی محمود نے ہے میں نے بیان کیا تو مجرم بنا تم نے کتاب لکھوائی تو کوئی جرم نہیں ہے بھئی جرم میرا تو نہیں ہے اگر یہ عقیدے کو بیان کرنا جرم ہے تو عقیدے کو لکھوانا جرم نہیں ہے میرا جرم یہ ہے کہ میں نے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے نجد یہ کو بیان کیا ہے فتاوہ مفتی محمود میرے ہاتھ میں موجود ہے صفحہ نمبر تین سو پچیس پہ ایک سوال لکھا ہے ایک بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رو جسم میں ہے ایک کہتا ہے رو جسم میں نہیں ہے ایک کہتا ہے حضور سنتے ہیں ایک نہیں سنتا تو بات کس کی ٹھیک ہے فرمایا جو کہتا ہے رو جسم میں ہے اور پیغمبر کے روزے پہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے تو نبی پاک سنتے ہیں صفحہ نمبر تین سو ترپن پہ روزے اکدر پہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم پڑھنا اس کی حقیقت کیا ہے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اکدس پر یہ بڑا کھل کے مفصل جواب دیا ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہر نے تفصیل سے فرمایا کہ چونکہ حدیث سے ثابت ہے اس لئے پیغمبر قبر میں زندہ بھی ہیں اور پیغمبر کی قبر پہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا جائز بھی ہے مولانا محمد علیہ جلندری کے سوان افقاد موجود ہیں اس کے صفحہ نمبر تین سو چوبیس پہ یہ کھل کے لیے کا ہمارا قیدہ یہ ہے ہم آل و سنت حضور پاک سلم کو دنیوی جزت اثر میں جو حیات مانتے ہیں وہ ان کی روح کے تعلق سے مانتے ہیں پتری حیات انسانی روح سے نہیں یا اکثر خالی ہوتی ہے اس لئے اس پتری حیات کا قابر آل و سنت میں سے کوئی بھی قائل نہیں جو حضرت کے دنیوی جزت اثر میں اس پتری حیات کا قائل ہو آل و سنت والجماعت کی جمعی عقیدے کا منکر ہے میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے آسن الفتاوہ حضرت مفتر شید آمد ردیوانی رباللہ مرقضہو کا صفحہ نمبر 561 پہ ایک لمبی بیعث کی ہے اگر میں بیعث کروں گا تو بہت بات بڑی ہو جائے گی حضرت نے بیعث سکی ہے کہ یہ قرآن کریم میں آیت ہے اگر کوئی بندہ گناہ کر لے پھر نبی کے پاس آئے اور حضور سے دعا کر آئے تو دعا کروانا جائزہ کے نہیں فرمہ اس زندگی میں بھی جائز تھا اور پیغمبر کی وفات کے بعد قبر پہ جا کے دعا کرانا بھی جائز ہے فرمہ اس کی وجہ کیا ہے جو کہ پیغمبر بہت کے بعد قبر مبارک میں زندہ ہے لہذا نبی کی قبر پہ جا کے حضور عمالی دعا فرمائیے میرے ہاتھ میں موجود فتاوہ حقانیہ ہے میں پورے بلک کے فتاوہ جات پیش کر سکتا تھا میں نے چند کتابیں آپ کی فدمت پہ پیش کی ہیں فتاوہ حقانیہ میں لکھا حقیدہ حیاتِ انبیاء علیہ السلام کا ثبوت کھل کے بعد رکھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تمام آل سنت والجماعت اور جملہ قابل علماء دیوبند کا مسئلک یہ ہے کہ وفاتِ موت کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں تمام آل سنت والجماعت عقیدہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے حضور حافظ الحدیث نمبر جو شیخ درخواستی کے حالات پہ لکھا گیا ہے شیخ درخواستی کے قصیدہ چلا مجھے ایک ساتھی نے محسد کیا یہ محسدات کل بھی چلتا ہے کہ نبی کے روزے پہ لکھے گئے اشار اس غلط سہمی میں نے رانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کے روزے پہ لکھے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کے لکھے گئے ہیں اس کا مطلب صرف یہ ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں میرے ہاتھ میں کتاب موجود معرف الحدیث علامہ نمانی رحمت اللہ علیہ کی ہے اس کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر چار سو اٹھاون پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بلکہ تمام انبیاء کہ اپنی قبور منورہ اپنی منور قبور میں زندہ ہونا جو مہور امت کے مسلمات میں سے ہے یہ اپنی قبور بہت آخرین ہے اور یہ اپنی قبر سے حیاء تاثر ہے قدالات اسمانی جو معانی دعوند دبن سے داداروںت دراچی سے خوشیزہ کی عثمانی تانو دن قابق در اختالہ ہے جب کے قبل صلح سے بہت اپنی دا حیاء ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان میں مگیا ہے اور دھو پر ربی مقصد ریس کی ہے امریان کرنم کا ردیکہ شہدہ سے بھی بھولان ہے اس لئے حدیث مطابق ہمیں سب سے زیادہ ہوتا ہے یہاں قرآنی قریم میں ہے مغلوع کیلئے کہ امار اداروں سب سے زیادہ ہے اس لئے ان کی بیویوں نے ساتھ سپا کرنا بھی عمد کے لئے جائے کر رہی ہیں علامہ ابن عثمانی کا خدوا میرے ہاتھ میں اختارہ داروں دراجی وجود ہے جو مختلف کی عثمانی طرح ممصور ہے مختلف کی عثمانی طرح رکھاتوں میں خدوا ہے آپ اس کی جتنے نمبر ایک سفر نمبر ایک سوٹ ہیں علماء دیوبنگ کا مسلک علماء دیوبنگ کا مسلک اس پر لکھتے ہیں انبیاء وفات کے بعد اپنے قبور میں حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں عالم برزق میں ہونے کی وجہ سے یہ زندگی برزقی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جس طرح اثر کا تعلق قائم ہے وہ اس کی قفیت ہمیں معلوم نہیں ہے انبیاء علم السلام اپنے قبور میں ظاہرین کے درود و سلام کو سنتے ہیں اور اس کے جواب بھی رہتے ہیں ہمیں اس کی قفیت معلوم نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں یہاں موجود ہے خیبر فضاء تو یہ ایک حضرت بہونا خیبر مول جنہ در محمد اللہ علیہ وآلہ خیبر مدارس کے فضاء ہے پہ بہونا پہ سکے تو آپ گھردہ کی سوزہ دیکھنا مسلوکہ میں بہتے سوستاسی پہ دیکھنا تو مامدہ کہیں ہی ہے حیاتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خاری سال کے عرف سے مسلوکے دوبان کی تجوانی قدر محمد تیب رحمت اللہ علیہ وآلہ بہترین دارم دوبان ہے جو مسلوکے دوبان کی تجوانی کی ہے پورے ایک سفے پہ یہ مسلوکہ لکھا مسلوکے زیرے کا حیاتو نبی ہے جو بندیت تو یہی ہے جو بندیت تو یہی ہے کہ بلسط میں ہاں حضرت سلوکہ لسلوکہ کو حیات دنیوی کے ساتھ زندہ مانا جائے کیونکہ جو بندیت کی وجودہ جو آن کی تشکیر جہاں میں دارم دربان تشکیر ہوئی ہے اس کی دہا جتہا کی دادولہ مہادر مکی رحمت اللہ ایک سر پرستی میں ایک دو چریفتر خرافہ بندیت مکروری نے مہدرہ سے ہوئی ایک دیر مدروں کا مسلک کی حیات دنیویہ ہے پھر آپ کو رضی کر دنوں کے درامید شکرین درمان آمد سے پر ہوئی محمد خریر آمد ساراں پھوئی محمد قلیم لارے پھوئی محمد ساراں پھانی آبت محمد آمد موکر نارم تیوپن محمد ابی مونام عثمانی موکر حزید و مونام عثمانی جو اندی افتیاز نارم تیوپن حضرات کا بھی یہی مسلک ہے جو اپنے مدروں کا فقارہ محالات میں موجود ہے پھر آپ اکابت اترامسہ محمد ساراں پھنی محمد ساراں پھنی محمد ساراں پھنی محمد اسمیہ موکر اسمانی تو اس کے ساتھا دارم تیوپن اوہرہ حضرات کا بھی یہی مسلک ہے ایک اضاں دیوبندیت کے ساتھیم کہاتے ہیں اس لیے دیوبندیت تو حیات النبی سرکر کے بارے ہیں حیات دنیا بھی ہی ہے جو برزت میں ایک قائم ہے محمد دیوبندیت نے ایمیرکہ اپنی رائطوری ہے آپ کے مسائلوں کا حال حضر دیوانا جانوی شریفہ موکرہ جو چریتہ جو مکرہ آئی ہے سبہ نمہ تیس کو کیاہ پہ لکھا میں اسے خود پھراتے کروں گا حضرات کے میرا اور میرے اکابر کا اگنی باقی ہے احمد رسول اللہ علیہ وسلم اپنے روزے پہدر میں حیات عثمانی کے ساتھ زندہ ہے توجہ کا حیات عثمانی کے ساتھ زندہ ہے یہ حیات برزتگی ہے مگر حیات دنیبی سے بھی خمید پر ہے جو زیادہ سمسلے کے ملکر ہیں میں وہ بہار حق میں سے نہیں سمجھتا نہ وہ دور پہ دوبان کے مستق پر ہے یہ میری آئے ہیں جاتاں مہم گھومن سے مجھا جاتا ہے میں سوڑیوں در دوبان سے مجھا ہے اگر اپنے دوبان سے ماندے ہو تو پھر ماندو ماند اس طرح جانبی شیخصوں آلی ہے جو عقیدہ حیات و نبی کا ملکر ہے اس عقیدہ حیات و نبی کا ملکر ہے اس عقیدہ حیات و نبی کا ملکر ہے میں نے آپ حضرت عثمانی میں چند کتابیں علمہ دوبان کے پیش کر دی ہیں میرے دوستو بعد دیں نشین فرمالو آپ کے ذہن میں کل جن پیدا ہوگی میں اس کو بھی واضح کر دو بھائی مولا گممن کو چاہیے تھا قرآن پڑھتا اس کو چاہیے تھا حدیث پڑھتا علماء دیوبان اکابر کی بات کیوں کرتا ہے میں کہتا ہوں آج جگڑا یہ نہیں ہے جگڑا صرف یہ ہے کہ جب میں عقیدہ حیات و نبی کی بات کرتا ہوں بیٹا بیٹھ جائے گی من جب ہم عقیدہ حیات و نبی کی توجہ رکھنا ہم بات کرتے ہیں ادھر سے الزام یہ لگتا ہے کہ یہ بریلوی ہیں ہم یہ کہتے ہیں نہیں نہیں جب وہ حیات و نبی کا انکار کرتا ہے میں کہتا ہوں تم غیر مقلد ہو وہ مجھے بریلوی کہتا ہے میں اسے غیر مقلد کہتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دیوباندیت کا نظریہ کیا ہے میں کہتا ہوں یہ مسئلہ ساکھ ہو جانا چاہیے یہ دیوباند کا نظریہ کون سا ہے ہماری ایک مطبع گجرنوال آگ گفتگو چلی مناظرین جمع ہوئے کہ بھی مجھے لوگ کہتا ہوں گفتگو کرتا کیوں نہیں ہے میں کہتا ہوں بھی بات تو اصول سے ہونی چاہیے میں کہتا ہوں تم بھی خود کو دیوباندی کہتے ہو ہم بھی خود کو دیوباندی کہتے ہیں اس کا مطلب ہی ہے کہ دیوباند کو تم بھی صحیح سمجھتے ہو ہم بھی صحیح سمجھتے ہیں جگڑا کیا کہ دیوباند کا عقیدہ کیا ہے اگر عقیدہ مماد دیوباند کا ہے تو دیوباندی تم ہو اگر عقیدہ حیات دیوباند کا ہے تو دیوباندی ہم ہیں پہلے یہ تو بات کر لو دیوباندی کون ہے میں نے کتب دیوباند میں ثابت کیا ہے میرے نبی قبر میں زندہ ہے علمہ آل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے علمہ دیوبند کا یہی عقیدہ ہے اور جو نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا آل سنت والجماعت بھی نہیں ہے وہ دیوبند بھی نہیں ہے آپ میری تائید کرتے ہیں توجہ آپ میری تائید فرماتے ہیں بولیے بھر تائید فرماتے ہیں ایک میڑے ایک میڑے آپ تائید کرتے ہیں جن کا نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہاتھ کھڑے کرو توجہ جن کا یہ نظریہ ہو کہ جو مماتی بھی دیوبندی ہے وہ بھی آتھ کھڑا کرو مجھے پتا چلے کہ تم میں کون ہے جو مماتیت کو بھی دیوبندی توجہ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا توجہ آل سنت والجماعت میں سے بھی نہیں اور دیوبند میں سے بھی نہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مماتی دیوبندی نہیں ہے اپنے ہاتھ کھڑے کرو جو سمجھتے ہیں مماتی دیوبندی نہیں ہے آپ دیوبندی زمائیتے ہیں تو بزرگاں پر ہاتھ کھڑا کیوں نہیں کرتا تمہیں ججک محسوس ہوتی ہے ہمیں اپنی عقیدے کے معاملے میں کوئی ججک کی ضرورت نہیں ہے ہم علماء دیوبند کے ساتھ ہیں اللہ میں انہی کے ساتھ زندہ رکھے انہی کے ساتھ اللہ میں قیامت کو حشر فرمائے باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين